اور اس وقت آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں راج سبھا جہاں پر جہاں مائی وطی کیا کچھ کہہ رہے ہیں کسانوں کے مدر پر یہ سنیے اور راجوں کی بھی مدد کرنی چاہیے اور کینڈر کی سرکار کو بھی کسانوں کی مدد کرنی چاہیے ان کی جو فصل برباد ہو رہی ہے ان کو اچید معافجہ دینا چاہیے اور اس کے لیے ہماری پارٹی یہ چاہے گی کہ آپ ایک سردریے نیتاؤں کی آپ ایک کمیٹی بنائیں ان سے وچار بھی مرز کریں اور ہو سکے تو سبھی راجوں کے مکھے منتروں کی جہاں جہاں کسانوں کی فصل لسٹ ہوئی ہے برباد ہوئی ہے ان کی بھی آپ مکھے منتروں کی میٹنگ بلائیں ان سے وچار بھی مرز کر کے کسانوں کو اچید معافجہ دینے کے لیے کوئی ٹھوچ قدم اٹھائیں تو ایسا ہماری کینڈر کی سرکار سے یہ پرجو رپین ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں خاص طور سے یہ جو دو سمسیاں میں نے رکھی ہیں تو کینڈر کی سرکار سے یہ کہنا ہے کہ ہاؤس اٹھنے سے پہلے پہلے ان دونوں سمسیاں کا کوئی سمادان ہو جانا چاہیے اور کینڈر کی سرکار کو اس معاملے میں دونوں سمسیاں کے معاملے میں اپنا جواب دینا چاہیے برنا پورا دیش کا کسان جو ہے بہت گسے میں دکھی ہے اور کسانوں کو اس سمیں جو ان کی فصل نسٹ ہو گیا ہے سرکار نے اچھی تو ان کو معافجہ نہیں دیا ان کی مدد نہیں کی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پورے دیش کے اندر مہنگائی بڑے پہمانے پر بڑھ جائے گی روز مرہ کی جو بستویں ہیں جو پرسی سے جڑی ہوئی ہیں ان کی قیمتوں پر نیمترن سرکار کا ختم ہو جائے گا اور خاص طور سے جو بڑے بڑے ویپاری ہیں اس کے آج میں اس کا ناجات فائدہ اٹھائیں گے سریمان ابھی دو تین دن پہلے اس پر چچا ہوئی تھی ماہ وطی اس وقت کسانوں کی مدد پر بول رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر کندر سرکار کی طرف سے کسانوں کو مدد نہیں ہوتی ہے تو حالت خراب ہو سکتا ہے جب چچا ہوئی تھی اس کے بعد جو بارش ہوئی اور جو اغلا برسٹی ہوئی اس میں فسل لگ بگ پوری طرح نسٹ ہو گئی چاہے وہ اتر پردیش ہو مدد پردیش ہو کیا انہیں راج ہوں پورا اتر بھارت پشم بھارت اس سم میں کسانوں کی حالت بہت بہت خراب ہوگی میں نے اس دن بھی کہا تھا مانی بیتمنتی یہاں بیٹھے ہیں ایک تو پرکریہ ایسی خراب ہے جب یہ نقصان ہو جاتا ہے تو یہاں سے منسٹری آف ایگریکلچر کی ٹیم جاتی ہے اسیسمنٹ کرنے اور پھر مابجہ دینے کا کام کرتا ہے اس میں بہت بلم ہوتا ہے اور یہ تدکال کسانوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کسان بیسے ہی پریشان تھا کیونکہ کسان کو اس کی لاغت کا مول بھی نہیں مل پا رہا ہے پوچھ کسان ہوں جبکہ آپ نے کہا تھا کہ ہم لاغت سے اپنے تناہ گوشنا پت میں کہا تھا کہ جو لاغت کا مول لے ہوگا کسان کی فضل کا وہ اس کے جیڑ گناہ منیمم سپورٹ پرائس تیک کریں گے بیسا بھی نہیں ہوا تو پہلے ہی وہ گھاٹے کی سودا تھی لیکن اب پوری طرح سے فصل برباد ہو گئی ہمارے طرف تو بہت بڑے پیمانے پر آلو ہوتا ہے گہوں ہوتا ہے یہی دو موقع فصلیں ہیں مندیل خند میں سرسوں بہت ہوتی ہے تلہن ہوتا ہے ارہیر ہوتی ہے یہ ساری کی ساری برباد ہو گئی کچھ اولے نے برباد کر دی اور کچھ پانی نے برباد کر دی ہوا اتنی تیج آئی کہ پورا گہوں گر گیا تو پچاس پرسنٹ سے لیکے نبی پرسنٹ تک اور کہیں کہیں پوری طرح سے کھیتی نسٹ ہو گئی ہے اب یہ اسیسمنٹ کرنے میں یہ کہتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ سے کم اگر نسٹ ہوگی تو ہم موابجہ نہیں دے سکتے فصل بیما کا لاپ کسان کو نہیں مل سکتا ہے تو ایسا آپ کی یہ ہے نہیں اب کی پرائیما فیسی ماننی منتی جی پرائیما فیسی آپ دیکھیں آپ سویم سنتوست ہو جائیں گے کسی اسیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ تو بھسل نسٹ ہوئی ہے میں سویم اپنی کھیتی خود دیکھتا ہوں تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ ہمت نہیں پڑتی جانے کی کھیتوں کی طرف پہلے تو آپ ہتیا کرتے تھے کسان لیکن اب کی بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کھیت پر جا کر کسان کو اتنا جبردست شوق لگا ہے کہ کئی کسانوں کی ہاتھ پھیل ہونے سے اپنی فسل کو دیکھنے سے جو دھکا لگا ہاتھ پھیل ہونے سے ان کی موت ہوئی ہے اکیلے اتنا پریش نے کل سات لوگوں کی موت ہوئی سب سے زیادہ نتیو چاہے وہ ہاتھ پھیل ہونے سے ہوئی ہو چاہے ہاتھ ماتیا کرنے سے ہوئی ہو اتنا پریش میں ہوئی ہے بڑے پیمانے پر اتنا پریش سرکار نے دو سو کروڑ ریلیز کر دیا ہے آپ کو چٹھی لکھی ہے کہ اور ہمیں مدد دی جائے کہ ان سرکار کی طرف سے میں آپ سے انروت کروں گا کہ سارے ہندوستان میں جان اکسان ہوا ہے کہ ان سرکار تبقال ہستک چھپ کرے ہمارے ایگری کلچر کی جو استطیح ہے ہماری ریڑ کی ہڈی آپ کی ایکانومی کی جو ہے وہ ایگری کلچر ہے اس کو اگر آپ اس پہ بھی بہت سلو کام کریں گے دیل سے مدد ملے گی لوگوں کو تو وہ مدد بھی کوئی کام کی نہیں ہوگی اس لیے میری آپ سے رائے ہے آپ سے انروت ہے میرا آپ کے مادے ہم سے ماننی ہے جتنا سیکر ہو اتنی راجیوں کو مدد کرے کہ ان سرکار ان کے سارے جو اس وقت کردے رہا ہیں بینکے ہوں سب کو نلمت کر دے اور کسی طرح کا پیانہ تب نہ لے مانے ڈپٹی چیرمن صاحب ہمارے دیش کے کسان ہماری ریڑ کی ہڈی اور انہی کسانوں کی وجہ سے آج وشکہ اگر سب سے بڑا پروگرام فوڈ سیکیورٹی بل